اسلام علیکم جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں میں ہوں کمر میکن اور میرے ساتھ موجود ہیں مریب نواز خان کوٹ ریپورٹر ہیں اور بہت عرصے سے سپریم کوٹ کو سپیشلی جو ہے وہ کور کر رہی ہیں لیکن اب آج جو اہم ترین سماعت ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے موسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر شاید احمد فرہاد کو جو اغوا کیا گیا ہے کافی دنوں سے وہ اغوا ہیں اور ان کا کچھ بھی اتا پتا نہیں ہے جبکہ پچھل سماعت جبکوی اس کے اندر بھی جسیس موسن اختر کیانی نے اٹونی جنرل سے اشورٹی مانگی تھی اٹونی جنرل سے گارنٹی مانگی تھی جس کو میرے خیال میں میری ذاتی رائے میں اٹونی جنرل نے گارنٹی دی نہیں تھی لیکن گولمول الفاظ میں یہ ضرور کہا تھا کہ ہم اپنے سارے رسورسز استعمال کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ اگلی پیشی سے پہلے جو ہے وہ عدالت کے اندر تو خیر پیش کرنے کا کوئی چانس نہیں تھا لیکن وہ بازیاب ضرور ہو جائے اور اس د وٹس ایپ سے احمد فرہاد کے وٹس ایپ سے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کیس واپس لے لیں تو وہ واپس آ جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سماعت کے بعد آنن فانن کچھ خاص اداروں کے خاص لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے اور سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں جس کے بعد پیمرہ کا بھی ایک نوٹیفکیشن سامنے آتا ہے شاید اسی آوازوں ان آوازوں اور ان سوالات کو سنسر کرنے کے لیے لیکن اس سے بھی کچھ فرق پڑتا ہوا نظر نہیں ہارا آج سماعت کے اندر رماس کی شدت سوالات کی انٹینسٹی اور بھی زیادہ ہمیں نظر آئی مزید مریم نواز سے اس بارے میں بات کریں گے مریم نواز سماعت کا ایک تو شورٹ سا احوال ہمیں بتائیے گا دوسرا یہ بتائیے گا کہ موسیٰ نختر کیعانی کیا سوچ رہے اس وقت دیکھیں جس موسیٰ نختر کیعانی سب سے پہلے تو کلیٹی کے لیے ان چھے ججز میں شامل ہیں جنہوں نے وہ خط لکھا اور جس موسیٰ نختر کیعانی خود اپنے گھر کے اندر کیونکہ وہ اسی چیز سے فکٹی ہیں ایک طرح سے کہ ان کے اپنے بہنوئی کو اٹھایا گیا ان پر وہ یہ کہتے ہیں کہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تیریان وائٹ کیس کے اندر تو وہ ایک وجہ سے اس لیے بھی بالکل آپ رائٹ طریقے سے کھڑے ہوئے کہ نہیں بھرس میں نے کسی صورت نہیں جھپنا میں نے کسی طرف کی بات نہیں سنی جو کیس جیسے ہے جس سمت میں ملے کر چل رہا ہوں اس کو اسی سمت میں چلنا ہوگا جیسے عدالتوں کو چلنا چاہیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو ہمارے لیے یہ بات یہ ابزوب کرنا اس کو اپنے اندر ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کوئی جج جو بات کہہ رہا ہے وہ اس پر عمل بھی کرے خیر جشت موسیٰ نختر کیانی کے بارے میں پچھلے کچھ عرصے سے یہ چل رہا ہے ان کے خلاف ریفرنسز لانے کی بھی کوشش کی گئی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی نہیں ہٹے اسلامت ہائی کوٹ کے سینئر پر انہیں جج ہیں اور احمد ف ارہاد سے متعلق درخواست لے کر آئے ایمان مزاریو ارہادی علی وغیرہ ہائی کوٹ میں تو اس دن چیف جو سے سامر فاروق چمبر ورک پہ تھے تو وہ ارجنٹ اپلیکیشن تھی اس ارجنٹ اپلیکیشن کو زائرہ سینئر پیونی جج کے پاس ہی لگنا تھا اور پھر وہ لگ گئی جسٹس موسیر اختر کیانی کے پاس جن کے پاس پہلے ہی بلوش لاپتہ سٹوڈنٹس کا کیس بھی تھا اور اس میں بھی وہ کافی ٹف ٹائم دے رہے تھے ایگزیکٹیف کو اور پھر یہی ہوا کہ اب اس کے اس کی اگر مثال سامنے رکھے تو جسٹس موسیر اختر کیانی کا یہ سٹانس بنتا بھی ہے کہ اس میں بلوش ٹوڈنٹس کتنے ہی بازیاب ہو گئے ایٹرنج جنر کی یقین نہانی کے بعد تو خیر آج کی سامات میں ہوا یہ اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا موسیر اختر کیانی صاحب نے کہ آپ نے جو پہلے کوششیں کی اس میں سے کافی حد تک فائدہ ہوا اور بہت سے بلوش طلبہ واپس بھی آئے بلکل اب احمد فرہاد کو غائب ہوئے دس دن ہو گئے ہیں اور ان کی اہلیہ کو جیسے آپ نے بتایا کہ مینوائل کال بھی محصول ہوئی تو پچھتی ہیرنگ کے اوپر یہ بتایا گیا جسے موسیر اختر کیانی جو دوسری ہیرنگ تھی اس کے اوپر کافی جو اٹرنج جنرل کی یقین نہانی پر ہمیں نورمل لائز کرتے ہوئے چیزوں کو نظر آئے کہ بس ٹھیک ہے ہم اس کو سیدھی طرح سے لے کے چلتے ہیں خیر انہوں نے وقت دیا اٹرنج جنرل نے ان کے سامنے یہ یقین نہانی کرائی تھی کہ ہم ایک ہفتے میں آپ کو احمد فرہاد لا کر دے دیں گے لیکن عدالت نے تین دن کا وقت دیا آج تین دن کے بعد جب اٹرنج جنرل آئے تو انہوں نے بتایا کہ احمد فرہاد بازیاب نہیں ہو سکے ہیں آپ ہمیں کچھ مزید وقت دے دیں تو اس پر جسے موسیر اختر کیانی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ریاست جو ہے وہ ناکام ہو گئی موسیر اختر کیانی کو بازیاب کرتے ہیں سوری احمد فرہاد کو بازیاب کرتے ہیں یہی حال ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ عمد نہ دکھا رہے تھے تو آج وہ بھی میرے خیال میں ایسے ہی ہوتے ہیں میرے خیال میں اب موسیر اختر کیانی صاحب شاید اسلامباد ہائی کورٹ یا عدلیہ کو بازیاب کروانے کی تحریک جو ہے ایک قسم کی لیڈ کر رہے ہیں خیر اب ہوا یہ کہ انہوں نے یہ پوچھا جب اٹرنج جنرل نے کہا کہ نہیں ابھی آپ ہمیں کچھ وقت دیجئے اگر تو ہم نہیں کرا سکے احمد فرہاد کو بازیاب تو پھر آپ کہہ دیجئے گا کہ ریاست نہ کام ہو گئی ابھی مت کہیں خیر اس سے پھر معاملہ تھوڑا آگے چلا جب اٹرنج جنرل نے بات کمپلیٹ کر دی تو جسید موسیر اختر کیانی نے کہا کہ آئندہ سماعت پر آپ سیکیٹری دفاع کو بھی لے آئیے گا اور سیکیٹری دفاع سے متعلق اٹرنج جنرل نے یقین دہا نہیں کرائی کہ جب آپ بلائیں گے تو وہ ضرور آئیں گے جب گزشتہ سماعت پر ان کو بلائیا گیا تھا تو انہوں نے اپنی جگہ اپنا نمائندہ جو فلکناس صاحبہ یہاں پر بھی ہمیں اکثر نظر آتے دفاع کے وزارت دفاع کے ان کو بھیج دیا تھا وہ آج بھی عدالت میں موجود تھے اٹرنج جنرل نے شورٹی یہ کرائی کہ آپ کے کہنے پر سیکیٹری دفاع بھی پیش ہوں گے اس کے بعد جسید محسین اختر کیانی نے اثر انہیں مارکس کی طرف آئے جو کہ کافی دعا دار تھے انہوں نے کہا میرے چند سوالات نوٹ کر لیجئے اور سیکیٹری دفاع کو کہیے کہ ان سوالات پر وہ میرے جواب دیں گے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آئیس آئی کام کیسے کرتی ہے ان کا طریقے کار کیا ہے ان کے رول آف بزنس کیا ہے یعنی کانونی طریقے کار کام کرنے کا کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ آئیس آئی کی انٹرنل ورکنگ کیسے ہوتی ہے ایک اگر سیکیٹری کمانڈر ہے تو اس کے انڈر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہماری ایجنسیاں بھی بھلے وہ خفیہ ایجنسیاں ہی کیوں نہ ہوں وہ عوام کے پیسے پر تیکس پیر کے پیسے پر چلنے والی ایجنسیاں ہیں تو ان کے طریقے کار کو بھی اسی طریقے سے واضح ہونا چاہیے جس طرح سے کہ باقی سارے ادارے قابل احتساب ہوتے ہیں چاہے وہ جج ہو چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ ایجنسیاں ہو سب کے سب لوگ قابل احتساب ہیں انہوں نے یہ بات کہا ہی اس کے بعد جو اٹرنی جنرل سامنے کھڑے تھے انہوں نے تھوڑا ایس آئی تو وزیراعظم آفیس کے انڈر اوپریٹ کرتی ہے تو اس پر جسید موسیل احتساب کیانی نے کہا کہ دیکھیں آپ نے تو میرا کام آسان کر دیا تو جب میں کہتا ہوں کہ میں وزیراعظم کو بلاؤں گا تو کسی کوئی اتراز نہیں ہونا چاہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جسید موسیل احتساب کیانی نے جب اس دن کہا کہ میں وزیراعظم کو بلاؤں گا کابینہ کو بلاؤں گا تو اس بات پر پھر ان کے فوراں اوپر رضی عمل آیا وزیراعظم نے پوری پریس کانفرنس کی اگر اگر اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکلیں گے پھر اگلے روز سینٹ کے سیشن میں بھی بڑا کلیئر ہوا تو خیر اسی طرح سے معاملہ آگے چل رہا تھا اور جسید موسیل احتساب کیانی نے پولیس سے بھی ان کا کردار پوچھا اور انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا کوئی جرم ہے دشتگرد بھی ہے تو اس کو پکڑنے کا ادارہ پولیس ہے اور تمام ایجنسیوں کا کام ہے پولیس کی معاونت کرنا اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو ہماری ایجنسیاں وہ کہتے ہیں میں سمجھنا ہماری ایجنسیاں اسی طرح کی کاروائییں کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو غائب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کیوں نہیں کرتی ہیں کہ اپنا ایک تھانہ بنا لیں اپنا ایک تھانہ بنا لیں جس پر اٹونی جنرل کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے ہاں یہ غیر آئینی ہے یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا تو پھر جسید موسیٰن افتر کیانی نے کہا کہ پھر تو بہت کچھ غیر آئی نہیں ہو رہا ہے جبری گمشدگی ہمیں غیر آئی نہیں ہے تو غیر انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ کیس احمد فرحاد کا کیس نہیں رہا بلکہ ملک بھر میں چلنے والے جتنے بھی جبری گمشدگی کے کیس ہیں یا آنے والے بھی ہیں ان کے لیے ہمیں ایک طریقے کار احمد فرحاد کیس میں تیہ کرنا ہوگا انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے لاپتہ افراد کے کیس میں کہ جب کوئی شخص مل جاتا ہے تو ہم اس کیس ختم ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں احمد فرحاد کی کیس کو کلوز نہیں کروں گا ان فیکٹ اینڈ پہ یہ بھی observe کیا کہ دیکھیں ہو سکتا تھا کہ احمد فرحاد چوبیس گھنٹے بعد واپس آ جاتے لیکن کیونکہ ہم نے کاؤگنسز لے لی اس معاملے کو اتنا دھوا دار ریمارکس آنے شروع ہو گئے آگے تک جا چکا ہے ہائر لائنر لے لیا تو انہوں نے کہا کہ شاید اس وجہ سے اب وہ بچارہ جو ایک دن میں آ جاتا اب وہ دس دن سے نہیں آیا اس کا نقصان بھی ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس کے ذریعے تیہ کرنا ہوگا کہ ہماری ایجنسیوں کا قانونی طریقے کار چلنے کا کیا ہے ایک تو خیر انہوں نے وہ مانگا سیکیٹری دفاع کو شروع میں ہی بلایا تھا اس کے بعد ایمان مزاری جو کیونکہ ان کے سامنے موجود تھیں ایمان نے یہ کہا کہ جو احمد فرحاد کی کیونکہ وہ وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ احمد فرحاد پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جب آپ باہر آوگے تو اس طرح کی باتیں نہیں کروگے ویڈیو بیان لینے کی کوشش کی جاری ہے کنفیشن مانگ رہے ہیں گرنٹی مانگ رہے ہیں مشروط رہائی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے تو ساتھی ایمان مزاری نے یہ بھی کہا کہ اس پر کیا پتا کتنا ٹورچر ہو رہا ہو کیا پتا اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں اگر وہ برداشت نہ کر پائیں ان کے ساتھ کیا ہوگا لاسٹ ہیرنگ پر بھی اس نے کہا تھا کہ کیا پتا وہ نہ برداشت کر پائیں کیا پتا وہ جامبر نہ ہو پائیں کہ یہ نہیں پتا ہوتا اکثر نہ پتا افراد کے کیس میں ہوتا ہے کہ ہمیں بعد میں لاشیں ملتی ہیں تو اس قسم کے خطرات انہوں نے کہا ان کی فیملی کیوں دیکھیں وہ سفر کریا خیر ایمان مزاری نے کہا کہ حامد میر صاحب جو ان کے بلکل پیچھے کر رہے تھے یہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں میر صاحب آئے تو میر صاحب نے آکے جج صاحب کو کہا کہ دیکھیں آپ کے ریمارکس کی وجہ سے ہوا کچھ یہ ہے کہ ایک تو افاقی وزیر کانون نے پشلی ہیرنگ کے فوراں بعد آکے پریس کانفرس کی اس کے بعد پارلیمنٹ میں تقریر ہوئی اور پھر پیمرہ نے باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا میڈیا کے خلاف میڈیا پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ کوٹ ریپورٹنگ نہیں کر سکتی تو جیسر موسیٰ نفر کیانی کو یہ کہا کہ جو آپ ریمارکس تے رہے ہم نہیں چلا سکتے تو موسیٰ نفر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ بالکل چلائیے یہ ریمارکس بھی چلائیے بلکہ جو پیمرہ کا نوٹیفیکیشن ہے وہ عدلیہ کے لیے تو نہیں ہے عدلیہ پر تو لاغو نہیں ہوتا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو مسنگ پرسن کا ایشو مسنگ پرسن کا یہ کیس ہے احمد پرہاد کا کیس اور جتنے بھی لاپتاف رات کے کیسز ہوں گے ہم ان کی براہ راست نشریات شروع کر دیں گے اور خیر انہوں نے یہ بات کی وہ ایڈنسٹریٹیو جج کے طور پر یہ کرنے میں کتنا کامیاب ہوتا ہے نہیں معلوم لیکن اس کے بعد پھر آخر میں جا کے جب یہ وہ ریمارکس تے ہی رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہمیں بوٹم لائن ایک رکھنی ہوگی اور ٹریکوٹمی آف پاورز کے جو اصول ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ عدلیہ کے اوپر کوئی بھی دوسرا ادارہ دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کر سکتا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ اتنی جو بدترین رہی ہے کہ آپ اس کے اندر مزید آئیت نہیں کریں پھر ان کے سامنے کیونکہ اٹرنی جنرل تھے پولیس کے اہلکار تھے آئی جی اسلام بات تھے جو ڈیفنس منسٹری کے لوگ ہیں وہ بھی تھے تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کی حکومت تو جبر سہ کے آئی ہے تو اس کو میڈے کی ریپورٹنگ سے تکلیف نہیں ہونے چاہیے بلکل وقت بدلتے دیر نہیں لگتی کل کو آپ پھر سے جو ہے اس طرف کھڑے ہوں گے اور آپ سے بھی پھر اسی قسم کی چیزیں جو ہے وہ سننے کو ملے گی ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی آج کورٹ کے اندر سیکٹر کمانڈر کا بڑا بار بار ذکر ہوتا رہا پچھلی سماعت میں بھی اسی طرح سے ذکر ہوتا رہا آج جو ہے وہ اس طرح بھی جیج صاحب نے کہا جیسیس موسی نفتر کیانی صاحب نے کہ سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ ایک ہمارے ایس ایچ او کے برابر ہے تو وہ کیوں اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروا رہا یا کیوں پیش نہیں ہو رہا وہ کیا واقعہ تھا حمد میر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں اصل میں جیسیس موسی نفتر کیانی جو سیکٹر کمانڈر ہے آئی ایس آئی تو دو ایرنگز پہلے انہوں نے کہا کہ وہ چاند پہ تو نہیں رہتے کہ ان کا بیان ریکارڈ نہ ہو سکے پولیس کو وقت دیا ایک ہفتے میں آپ بیان ریکارڈ کر کے لائے پاکستان ویسے چاند پہ پہنچ چکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کیا پتہ وہ ساتھ چلے گا خیر تو لاست ٹائم انہوں نے کوئی بیان ریکارڈ نہیں کر سکے تھے جو دفتیشی افسر تھے احمد ورہاد کیس میں اور پھر کیونکہ پولیس سے طریقے کار پوچھا جا رہا تھا کہ آپ لاپتہ افراد کے کیسز میں کیا کرتے ہیں پولیس نے بتایا کہ اگر کوئی یہ پتہ چل جائے کہ کوئی لاپتہ افراد جو فرد ہے وہ کسی خفیہ ایجنسی کے پاس ہے تو ہم وزارت داخلہ کے ذریعے وزارت دفاع سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر ان کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی آیا بندہ آپ کے پاس ہے یا نہیں اس پر بھی موسیٰ حضر کیانی نے بڑے دلجلس پر مارکس کیے گئے تھے یہ تو ایسے ہے کہ جیسے میں بطور جج کسی مجھے پاتا ہے کہ میرا سامنے جو فریق ہے وہ کفیہ ایجنسی کے ایلکار ہے میں اس کو چیمبر میں بلاوں اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کروں چائے بسکٹ چلے اور اس کے بعد میں اس سے سٹل کرلوں کہ اچھا آپ کے پاس بندہ ہے تو دیکھیں نہ چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری ٹالنے والی بات ہے جو پولیس کر رہی ہے پولیس نے کافی آئی جی سلامباد نے بتایا ہم جی آئی ٹی بناتے ہیں پھر ایک بڑی جی آئی ٹی بناتے ہیں ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں اس طریقے کار پر مطمئن نہیں دکھائی دیا تو انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ ہماری خفیہ ایجنسیوں کو پولیس کے تابع ہونا چاہیے پولیس کی معاملت کرنی چاہیے تو اس پر انہوں نے یہ بھی آخر میں کہا کہ آپ سیکیٹر کمانڈر کو کہیے کہ وہ آئندہ سماعت کے اوپر ذاتی حیثیت میں سیکیٹری دفاع کے ساتھ پیش ہو جائیں اور پیش ہونے سے پہلے تفتیشی کو اپنا بیان ریکارڈ کریں اور تفتیشی کو یہ کہا کہ آپ ان کا بیان ریکارڈ کر کے لائیے اور ساتھی یہ کہا کہ جب وہ معلوم ہے جب سیکیٹر کمانڈر کے بات ہوتی ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں انہونی سی کوئی چیز لگتی ہے کہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے تو جب اس طرح ستھوڑی بکھلات سب میں دیکھی تو اس پر جسیت محسن احتر کیانی نے کہا کہ جو سیکیٹر کمانڈر ہے اس کا جو لیول ہے وہ ایک ایسے چو کے برابر نہیں ہے تو اس لیے آئندہ سماعت پر آپ انہیں کہیے کہ وہ پیش ہو جائیں اور ساتھ میں وہ اپنا بیان لے کر آ جائیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا بہت ہی دھواندار قسم کی سماعت تھی لاسٹ ہیرنگ کیوں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب اگلی ہیرنگ پر احمد فرہاد شاید بازیاب ہو کے آ جائیں گے امید لیکی جا رہی تھی کہ جس طرح سے اٹونی جنرل نے بھی اس وقت گارنٹی نمہ یقین دہانیاں کروائی تھی حالانکہ وہ الفاظ کا چناؤ منصور روان صاحب بڑے دیکھ بال کے کرتے ہیں لاسٹ ریم بھی ان سے بات نہیں ہو رہی تھی وہ بہت بوکلاہٹ کا شکار دی اور آج بھی کچھ ایسا ہی تھا جب انسان کی دماغ اور زبان ساتھ نہ چل رہے ہو تو بوکلاہٹ ہو رہی اچھا اٹونی جنرل کو اگر دیکھے تو ہم جب سے یہ حکومت ہے نگران حکومت جب سے ہے اور اس سے پہلے بھی منصور روان صاحب جب سے اٹونی جنرل ایک کافی ٹف پوزیشن میں نہیں ہے دونوں طرف سے ادھر بھی ان کو چیزیں ایکسپلین کرنے میں حکومتی موقف کو عدالتوں کے سامنے رکھنے میں بھی کافی مشکلات جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں ایک ٹائٹ سی پوزیشن آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں موجود ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو مزید کتنا برداشت کر سکیں گے دیکھیں ایک تو وہ رائٹ مین پور درائٹ جوب ہے نامر ٹو کے انہوں نے جب اپنا آفس سنبھالا تھا تو پہلا ہی دن وہ تھا جب پنجاب کے پی انتخابات کی تاریخ سے متعلق وہ متنازے ترین از خود نوٹس چل رہا تھا ججز نوٹس لکھ کے بینچ سے الگ ہو رہے تھے تو انہوں نے اس وقت جوائن کیا تھا آفس اور وہ ایک دم سے ایک اٹرنی جنرل نے استیفہ دیا اور انہوں نے عدہ سنبھالا تب سے لے کے اب تک انہوں نے مختلف عدوار دیکھے پی ڈی ایم کا باہر جلسہ ہو رہا تھا تو عدالت میں پیش ہو کے انہوں نے بندیال صاحب جن کو باہر سے آوازیں کسی جاری تھی ان کو فیس بھی کیا دن اس کے بعد تب بندیال صاحب کے ساتھ حکومت کے ذرا ریلیشنز کو نورملائز کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر چیف جیسٹس کاری فائدیسہ آگئے تو آسانی خود بخود ہو گئی ان کے لئے اب ان کے لئے شاید عدالتی سائٹ پر مینج کرنا اتنا مشکل سپریم کورٹ کی حد تک نہیں رہا ہائی کورٹ میں بھی یہ ہے کہ کہیں کہیں اگر وہ ججز کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں تو ججز کا ایک دم سے موڈ بدل جاتا ہے اس کی مثال اگر ابھی ججزید موسین افتر کی آنی کو نہ دیکھیں پہلے ججزید میانگول کی کورٹ میں مجھے یاد ہے سائفر کیس جب جیل ٹرائل چل رہا تھا تو اس میں ججزید میانگول بہت ہی دھواندھار قسم کی ریمارکس دے رہے ہوتے تھے حکومت پر سوالات کر رہے ہوتے تھے جس مومنٹ میں اٹرنیشنرل پیش ہوتے تھے وہ بلکل ہی جھاک کی طرح بیٹھ جاتے تھے اور کچھ بھی نہیں کہتے تھے تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ سکلز بھی ہیں منیج کرنا بھی ہے پھر دونوں طرف کو اور تیسرے فریق کو ساتھ لے کر چلنا بھی ہے تو وہ سب کچھ کریں ہاں ان کی جوب ٹف ہے اور اس جوب کے اندر اپنے ضمیر کو کافی حد تک آئی سائٹ پہ رکھ کے چلنا پڑتا ہے اور وہ یہی کر رہے ہیں اسی لئے سکسیسپولی اپنے جوب کو ابھی تک کر پائیں کر پا رہے ہیں تینکیو سو مچ مریم پوری تفصیلات مریم سے آپ لوگوں نے سنی ہے اس کیس میں اب جو بھی ڈیویلیمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن بارحال محسن اختر کیانی صاحب کے آج کے دوبارہ جو دیئے گئے ریمارکس ہیں ان کا پھر چرچہ ہے کافی سخت اور دھواندار قسم جیسے کہ مریم نواز نے کہا دھواندار قسم کے ریمارکس ہے پچھلی دفعہ بھی اس دفعہ بھی اور آئی ایس آئی کا کام کرنے کا طریقہ جاننے کے بارے میں جو سوالات تھے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگلی سماعت پر کیا جو سیکٹر کمانڈر ہیں وہ پیش ہوں گے سیکرٹری داخلہ یا سیکرٹری دفاع پیش ہوں گے یا نہیں پیش ہوں گے اگر سیکٹر کمانڈر پیش ہوں گے تو کیا جو لائیو سماعت چلانے کی بات کی جاری ہے وہ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اگر لائیو بھی نہیں ہوگی تو کیا نارملی جو ویسے سماعت ہوتی ہے عموماً وہ ہو پائے گی یا نہیں اور کیا ان کیمرہ سماعت کر دی جائے گی بہت سارے سوالات ہیں دیکھتے ہیں کہ اگلی سماعت پر کیا آوال ہوگا ابھی تک کے لیے اتنا ہی کمر میکن کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان